موسیقی موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا کل ملائکة المقربین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا اصحابه الهادیین المہدیجین اما بعد فاعوز باللہ السمیع الالیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلِلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ موزز ناظرین تمام برادرانِ ملتِ اسلامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری گفتگو دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے ہم سورہ باقرہ کی آیت نمبر 183 کے تناظر میں گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو کی سیاق پہلے گزر چکے ہیں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو مضبون ہمارا یہ چل رہا ہے کہ کون ایمان والوں میں ہونے کے باوجود سیام کے متحمل نہیں ہیں ان کو صاحب سیام ہونے کا فائدہ نہیں ہے اس میں ہم نے پہلی جو قرآن مجید سے تطبیق حاصل کی وہ تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ سُمَّزْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَائِكَهُمُ الدَّالُونَ کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد اور پھر وہ کفر میں اتنا بڑھ گئے کہ ان کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا وَأُولَائِكَهُم الدَّالُونَ اور وہ گمراہوں میں سے ہو گئے اسی طرح ہم سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدْضَالِينَ یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا یعنی ان لوگوں کی سیرت اپنانے کا ہمیں شعور اتا فرما جن پر تیرا انام ہوا نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلنے کے لیے شعور اتا فرما کہ جن پر غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدْضَالِينَ کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے تو انہی کا ذکر تھا وَأُولَائِكَ هُمُ الدَّالُونَ جو گمراہ ہو گئے مومنین میں سے ہونے کے باوجود ان کو سوم کا فائدہ نہیں ہے اب ہم آج دوسری اس نشست میں قرآن مجید کی دوسری جگہ پر دیکھیں گے کہ اور کون اہلِ ایمان ہیں جو بظاہر ایمان والے ہیں ایمان والا کون ہے رمضان آئے سوم کے ساتھ نظر آئے پوشاک اس کی مومنوں والی نظر آئے چہرہ مہرہ مومنوں والا نظر آئے کبھی قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے کہیں نوافل پڑھتا ہوا نظر آئے کہیں نیکی کی بات کرتا ہوا نظر آئے اسلام کی باتیں کرتا ہوا نظر آئے کہیں غازی کہیں سخی کہیں جنگ و جدل میں نظر آئے کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں یعنی جو بھی اسلام کی ایکٹیوٹیز ہیں ان میں نظر آ رہا ہے مگر مؤمنین کے سادھ کندے کے سادھ کندہ ملا کر کھڑا ہونے کے باوجود وہ مومن نہیں ہے دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اس آیت میں اور اس آیت میں ایک فرق ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی وہ پہلے ایمان والے نہیں تھے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ بَعْدَ ایمانِهِمْ جو ایمان والے تھے اور کافر ہو گئے وہاں پر ایک دفعہ ایمان کا ذکر ہے اور اس کے بعد کفر کا ذکر ہے ایمان لانے کے بعد کا کفر پہلے کا کفر نہیں مگر یہاں پر اس آیت مبارکہ میں یہ سورہ النساء قرآن مجید کا سورہ نمبر چار اور پارن نمبر پانچ ہے اس کی آیت نمبر 137 137 ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُو بے شک وہ لوگ جو پہلے مومن نہیں تھے مگر ایمان والے ہو گئے وہ ایمان لے آئے سُم مَكَفَرُ مگر پھر وہ کافر ہو گئے پھر ان کو جب جنجھوڑا گیا تھوڑا سا ان کو ہوش دلایا گیا کہ بھئی مومن ہونے کے بعد یہ یہ کام نہیں کرتے ان راستوں پر نہیں چلتے یہ یہ حرکتیں نہیں کرتے تو ان کو تھوڑا سا احساس ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سُم مَا آمَنُو وہ پھر مومن ہو گئے پھر مومنوں کی یعنی توبہ کی کہ یا رب العالمین ہم ایمان والے ہوئے تھے پھر ہم سے کفر سرزد ہو گیا غلطی سرزد ہو گئی توبہ ہو گئی جب توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو تسلیم کر لیا سُم مَا آمَنُو وہ مومنوں میں شامل ہو گئے لیکن عادت ایسی تھی دل ایسا گمراہ ہو چکا ہوا تھا وہ شیطان کے جکڑے ہوئے شکنجے سے نکل نہ سکا سُم مَا کفر پھر وہ کافر ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ پہلے کافر تھے مومن ہوئے ہم نے ان کا ایمان تسلیم کر لیا مومن ہونے کے بعد پھر ان سے کتاہیاں ہوں ہی ایمان کو قائم رکھنے کے لیے جو ایمان والوں کے کارہ نمائع ہوتے ہیں جو سیرت و کردار ہوتی ہے ایمان والوں کی وہ نہ اپنا سکے پھر کفر کی طرف پلٹ گئے انہوں نے توبہ کی ہم نے پھر ان کی توبہ کو قبول کیا اور پھر ان کو مومنین میں تسلیم کر لیا لیکن جب پھر مومن ہو گئے اب انہوں نے توبہ کی تھی وعدہ کیا تھا پکے ہو گئے تھے اب ہم ادھر نہیں جائیں گے ان کو پتہ چل چکا تھا کہ ادھر کفر ہے ادھر ایمان ہے یہ کام کریں گے تو ایمان ثابت نہیں رہے گا یہ کام کریں گے تو ایمان ثابت رہے گا جب یہ تفریق ہو گئی تو خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں اس کے باوجود سمہ کفر پھر وہ کافر ہو گئے انہوں نے پھر ایمان کا راستہ چھوڑ دیا سمہ زدادو کفرن پھر وہ اس کفر میں چلتے ہی گئے یعنی اب ان کا دل دوبارہ ایمان کی طرف راغب ہی نہیں ہو رہا وہ کفر میں تھے نکلے ظاہر ان کا کفر سے نکل کر ایمان میں داخل ہوا وہ مومنین میں شامل ہوئے لیکن در حقیقت چونکہ وہ مومنین میں شامل ہی نہ ہوئے تھے وہ ایمان والے بنے ہی نہ تھے بس وہ پلٹا کھاتے رہے کبھی مومن ہو گئے کبھی کافر ہو گئے کبھی ادھر کبھی ادھر حاضرین محترم ناظرین محترم اس آیت مبارکہ کے تناظر میں قرآن مجید کی بشمار آیات پیش کر سکتا ہوں لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے نمونے کے طور پر میں نے یہ دو آیات کا چناؤ کیا ہے تاکہ آپ کو اپنا سبجیکٹ سمجھا سکوں کہ صبحوں سے لے کر شام تک بھوکے رہنا یہ کلی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قائم کیا ہے ہر کسی کے لیے نہیں ہے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہر کوئی صبحوں سے لے کر شام تک اپنے آپ کو بھوکا ثابت کر کے اپنے آپ کو صحب سوم سلامت کر کے تقوی اختیار کر لے گا تو یہ ہر کس ممکن نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ منڈیوں میں انسانوں اور جانوروں کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہا بازاروں میں انسانوں اور جانوروں کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہا شرم و حیاء کہیں پر موجود نہیں رہی دجل فریب دھوکہ اور ملاوٹ کا بازار گرم ہے ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ تو در کنار ایک دوسرے کی چیزوں کو ہتھیانے کا ایک ایسا دھندہ چلا ہوا ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتا وہ سب کا سب کس لیے ہے کہ ہم ایمان پر ہیں ہی نہیں لہٰذا بھوکے ہوں یا نہ ہوں اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تاجداری کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بشمار ایسے لوگ ہیں جن کو ماہ سیام میں بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا تو اسی چیز کے تناظر میں اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتے ہیں سم مزدادو کفرا لم یکل لہو لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا پھر وہ اپنے کفر میں اتنا بڑھ گئے اتنا بڑھ گئے کہ وہ بڑھتے ہی گئے بڑھتے ہی گئے اللہ ہرگز انہیں نہیں بکشے گا اللہ تبارک وطالعہ ہرگز انہیں لم یکن اللہ اللہ ہرگز نہیں لیغفر لہم ان کے گناہوں کو نہیں بکشے گا ولا لیہدیہم سبیلا اور ان کو کسی بھی صورت میں ہدایت کا راستہ عطا ہی نہیں کرے گا ناظرین محترم میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سوم ایک ایسا عمل ہے سوم ایک ایسی عبادت ہے جو انسان اور بندے کے درمیان پردہ ہے ایک بندے نے اگر روزہ نہیں رکھا جسے آپ روزہ کہتے ہیں میں سوم کہتا ہوں جو سوم کے ساتھ نہیں ہے دوسرے بندے کو بالکل بھی یہ اختیار یا علم نہیں کہ یہ سوم سے ہے یا نہیں جو وہ کہے گا اس کے اوپر ہی دوسرے کو عمل کرنا پڑے گا لیکن اللہ تبارک وطالعہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ سوم کے ساتھ ہے یا نہیں ہے وہ سوم کے نام پر دھوکہ دے تو بھی اللہ جانتا ہے وہ سوم کے ساتھ ہو اور سخاوت کرے تو بھی اللہ جانتا ہے سوم والے انسان کی ہر کیفیت سے اللہ تبارک وطالعہ ہر لحظہ واقف ہے دیکھنے والی یہ بات ہے کہ ہم جب سوم اختیار کرنے لگے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس اہل ہیں یا نہیں حاضرین مہترم قرآن مجید میں اللہ تبارک وطالعہ نے ارشاد فرمایا کہ تم شام جب رات کا آغاز ہوتا ہے کھاتے پیتے رہو اس وقت تک کہ جب فجر سے پہلے کا وقت جو تاریخی سے ختم ہوتا ہے اور روشنی کی طرف پلٹتا ہے تب تک کھاتے پیتے رہو تب سوم شروع ہوتا ہے سم ماتی مسیام ایل اللیل پھر رات آنے تک اس بھوک اور پیاس کو اور جن جن چیزوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے ان سے روکے رہو یہ سوم ہے جب ہم سوم اختیار کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے یہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے ایمان والوں کو ہم سوچ لیں کہ ہم اہل ایمان ہیں یا نہیں ہیں اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم اہل ایمان ہیں یا نہیں ہیں اگر ہمارا ضمیر مطمئن ہو کہ ہم اہل ایمان ہیں تو پھر یہ بھوک جب پرداشت کرو گے تو پھر جب شام کے وقت ایک بدبودار اس مو سے ہوا خارج ہوگی تو اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے کہ مجھے کسطوری سے اور امبر سے بھی زیادہ وہ بدبو پسند ہے جو روزہ دار کی ہے لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ ہم منافق ہیں ہم مومن نہیں ہیں ہم اہل نہیں ہیں ہم دکھلاوہ کر رہے ہیں ہم اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور مؤمنین کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتے ہیں يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اللہ انفسہم وہ تو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں اگر ناظرین محترم میرا یہ پیغام آپ نوٹ کر لیں کہ جو سوم اختیار کرنے سے پہلے یہ تیہ کر لے کہ میں ایمان کا متحمل نہیں ہوں میں ایمان والا نہیں ہوں تو وہاں پر مقام توبہ ہے اگر یہ شعور دل میں آ جائے سمجھ آ جائے کہ میں اس اہل نہیں ہوں تو اہل بننے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن جس کی توبہ اللہ تبارک وطالعہ نے قبول ہی نہ کرنی ہو اسے اللہ تبارک وطالعہ توبہ کی توفیق ہی نہیں عطا فرماتا اگر ہمیں اس وقت توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو تو سمجھ لیجئے گا کہ ہم اہل ایمان میں تھے نہ ہیں اور نہ ہوں گے ہمارا صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا محض اپنے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا ہے مومنین کو ہم غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر سکتے اللہ کو ہم دھوکے میں نہیں لا سکتے ایک فرق صرف بتا کر آج کی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں پھر انشاءاللہ اگلے مرحلے میں گفتگو ہوگی پہلی آیت مبارکہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر نوے ہے اس میں ان اللذین کفر اُباد ایمانہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہلِ ایمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں ہمارا نانی نانہ بھی مومن تھے ہمارا دادی دادا بھی مومن تھے بڑے نمازی تھے بڑے حاجی تھے بڑے تواف کرنے والے تھے بڑی عمرے کرنے والے تھے بڑی سخابتیں کرنے والے تھے انہوں نے مسجد بنائی انہوں نے قرآن تقسیم کیے انہوں نے فلان کام کیے فلان کام کیے مومنوں والے بڑے کام کیے لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے ذرا غور کرو کہ کہیں وہ مومنین میں رہنے کے باوجود کافر تو نہیں تھے ان کی شبروز کہیں کفر بھی تو نہیں گزرے حاضرین محترم ہم انشاءاللہ اگلی گفتگو میں سمجھیں گے کہ ایمان والے کیسے بنتے ہیں اگر وہ ایمان والے ان میارات پر نہ ہوں تو وہ مومن نہیں ہوتے اور اگر ان میارات پر ہوں تو وہ اہل ایمان ہیں جو اہل ہوتے ہیں سوم کے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں